بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا کہا بکری کے باڑوں میں نماز پڑھو لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو اس لئے کہ ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور اونٹ کا گوش کھانے کے بعد آپ نے صحابہ کو وضو کرنے کا حکم دیا مطلب ایک آدمی اگر وضو سے ہے تو اس کا وضو اونٹ کا گوش کھانے سے دوٹ جاتا ہے اور اونٹ کی خصوصیت بھی ہے جو لوگوں نے اونٹ پالایا دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن ایک حافظ کے ذہن سے ایسا نکلتا ہے جیسے اونٹ نکل جاتا ہے تو ایک بات یاد رکھئے اونٹ کبھی بھی اپنی زندگی میں پالتو اور وفادار نہیں ہوتے ہیں جس روز مالک نے نکیل چھوڑا ایسے بھاگتے ہیں کہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے ہیں قرآن کے لئے آپ صلی اللہ مثال دیو نکل گیا تو پھر ایسا نکلتا ہے اونٹ بھاگ جاتا ہے تو اونٹ کو پالی ہے لیکن جس دن نکیل چھوڑیں گے ایسا بھائیں گا گھر لوٹ کر نہیں آتا جب تک مالک ہے پکڑ کے رکھیں گا تب تک ہے اس لیے حدیث میں اس کا پہلے گھٹنا بان پھر اللہ پر توقفل کر کھلانے چوٹ زکتے اس کو نکل گیا تو پھر نہیں ہوتا ہے تو بہرحال اونٹ جو ہے اس سے پیدا کیا گیا ہے اور اونٹ کے باڑوں میں آپ سے نماز سے منع کریں ایسی طرح جو ہے